اور ایجنسیوں کے کسی دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا میں اور عرش شریف شریف ملزم تھے غدار تھے اس ملک کے اور وہ کہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی پشین میں جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا اور ایجنسیوں کے کسی دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے عرش شریف اور سمی ابراہیم غدار نظر آئے اور اسے ایف آئی آر کو درج کیا گیا دیکھیں میں آپ مالک صاحب نے بہت اچھی بات کی یہ حامد میر بیٹھا اس کو گولیاں لگی میں تب بھی اس کے ساتھ تھا آج بھی اس کے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے عرشت شریف کی شہادت کو ایک جلوس نے نکلا یار ایک جگہ پہ ہم نے سڑک بلاغ نہیں کی اور ہم کہتے ہیں کہ یونائٹن نیشن اس کی تحقیقات کرے اور پاکستان میں تحقیقات کرو کس نے افیار ذرز کرائیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا روزانہ بیگو پیسہ کرتے ہیں کالز آتی ہیں پرچے ہوتے ہیں بٹوی آر ٹھیک ہے آپ نے اتجاز کر لیا اس فورم میں ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیے لیکن اگر آپ کسی کو ہال سے باہر نکالیں گے اس کو بولنے نہیں دیں گے تو یہ جو پریس فریڈم ڈے ہے اس کی سپیرٹ کے خلاف یہ تو میں یہ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہتا تھا دوسرا عرشد شریف آج ہمارا موضوع عرشد شریف اور میں اپنے آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں میں جعوید عطیب صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں لیکن عرشد شریف کی شہادت کے موقع پر مجھے انہیں سٹیج پر دیکھ کے بلکل آپ بلا سکتے ہیں آپ ہمارے قائد ہیں پی اکیو جے کا فنکچن ہے میرے دل کو بھی ایک تھوڑا سا دھکا لگا اس لیے کہ میں عرشد شریف کے ساتھ تھا عمران ریاض کے ساتھ تھا اٹھارہ ایف آئی آرز عرشد شریف کے خلاف تھی گیارہ ایف آئی آرز جن کا پتہ چل سکا وہ میرے خلاف تھی چار ایف آئی آرز ایسی تھی جس میں میں اور عرشد شریف شریف ملزم تھے غدار تھے اس ملک کے اور وہ کہاں پر ایف آئی آرز درج ہوئی پشین میں جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا اور ایجنزیوں کے کسی دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے عرشد شریف اور سمی ابراہیم غدار نظر آئے اور اسے ایف آئی آر کو درج کیا گیا دیکھیں میں آپ مالک صاحب نے بہت اچھی بات کی یہ حامد میر بیٹھا ہے اس کو گولیاں لگی میں تب بھی اس کے ساتھ تھا آج بھی اس کے ساتھ ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا آٹھ بہینے ہو گئے عرشد شریف کی شہادت کو ایک جلوس نے نکلا یار ایک جگہ پہ ہم نے سڑک بلاغ نہیں کی اور ہم کہتے ہیں کہ یونائٹن نیشن اس کی تحقیقات کرے اور پاکستان میں تحقیقات کرو کس نے اف آئی آر ضرز کرائیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا روزانہ بیگو پیسہ کرتے ہیں کالز آتی ہیں پرچے ہوتے ہیں ہم اپنی کہانی نہیں بتانا چاہتے ہیں اب ایک آخری بات کروں گا میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا عرش شریف کیوں قتل ہوا کبھی اس پہ غور کیجئے گا چودریت عزاز کہتے ہیں کہ عزاد عدلیہ کا تصور مکمل تب ہو سکتا ہے جب آپ کو عزاد منش جج مل جائیں گے عزاد صحافت اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو عزاد منش صحافی ملیں گے جو پی آر نہیں کریں گے جن کے جن کے موں جو ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ کے بند نہ ہو جائیں گے یہ عرش شریف اس ملک پر جو ایک قبضہ ہے جو ایک تسلط ہے جو نظر نہیں آتے لیکن ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ لو وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا انہوں نے اس کو اس لیے مارا وہ کوئی انڈویجوال وہ کوئی کسی انڈویجوال کا ایشو نہیں تھا اس لیے اس کو مارا کہ وہ اس کی سوچ کو مارنا چاہتے تھے اس کی سوچ آزادی کی سوچ تھی حقیقی آزادی کی سوچ ہم کل بھی اس کے سوچ کے ساتھ تھے اور میرے دوستو مالک نے بالکل ٹھیک کھا کہ سب نے چلے جانا اور سب کی تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پر لگ جانی ہیں ہم بھی اپنی زندگی بہت گزار چکے ہیں پتہ نہیں کون سا دن آخری ہے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے جالے ہیں کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی پہلے کہتے تھے کہ اجنسیوں کے جالے ہیں کچھ کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں میں صرف آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم وہ جو خواب دیکھا قائد آزم نے حقیقی زندگی کا حقیقی آزادی کا جب میں امریکہ میں تھا تو میں جب گزرتا تھا وہاں پر کانگریس جانے کے لیے تو وہ جو سڑک ہے سپریم کورٹ امریکہ کی اس کے سامنے ہوتی تھی اور میں اس کی طرف دیکھتا تھا اور میں آپ کو اپنے دل سے بتا رہا ہوں میں سوچتا تھا میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کبھی ہماری سپریم کورٹ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اس طرح فیصلے کریں یہاں پر جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے اوپر کوئی بولے لیکن اب میں سوچتا ہوں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے جن کو دن رات گالیاں پڑتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو کیا عزت دے گئے وہ میرے اور آپ کی کیا پروٹیکشن کر سکتے ہیں کون پروٹیکشن کر سکتا ہے آپ اور میں اختلاف ختم کریں منافقت ختم کریں اور آج اہد کریں کہ جس نے عرشت شریف کو قتل کیا اس کی سوچ کو قتل کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے جو پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے اس کی ماں جن کو ایف آئی آز میں نومینیٹ کرنا چاہتی ہے وہ ایف آئی آز تو درج کرا لو وزیر آزم کو یہ کہو کہ ایف آئی آز درج کرو ان لوگوں کے شاملے تفشیش کرو نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ نیشن ہمیں یونائٹڈ نیشن بھی کیا ہے وہ بھی ایک پتہ نہیں کس کا سٹوڈ ہے ہماری طاقت ہم خود ہیں ہمارا اتحاد ہے اور ہمارا سچ ہے اگر آپ ایف آئی آر درج کرا دیں ان لوگوں کو جن کو نومینیٹ عرشت شریف کی ماں نے کیا ہے تو آپ عرشت شریف کے قاتلوں کو بھی پکڑیں گے اور آپ حقیقی ازادی کی طرف بھی آگے نکلیں گے ہمارا شریف ہمارا شریف